بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم عثمان حبیب دیئر سٹوڈنٹس ٹرک ٹو فائنڈ آؤٹ ہائیبریڈائزیشن اگر ہم ایم سی کیوز سالف کر رہے ہیں تو ایم سی کیوز میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مالیکیول میں ہائیبریڈائزیشن کیا ہوگی ہم لوگ بہت جلدی سے اس کا انسر کیسے نکالیں گے اور اس کے لئے کیا ٹرک ہوگی تو اس کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ویلنس شل الیکٹرون سم ٹرک یعنی ہم لوگ جو ٹرک یوز کرنے والے ہیں ہائیبریڈائزیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے وہ ہے ویلنس شل الیکٹرون سم ٹرک اس ٹرک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مالیکیول کے اندر موجود ایٹمز کے ویلنس شل کے اندر جو الیکٹرون پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور اگر ویلنس شل کے اندر موجود الیکٹرون کا جو سم ہے وہ ایڈ تک آ گیا تو اس کو ڈیوائٹ کریں گے ٹو سے اور اگر ایڈ سے اگر ایڈ سے زیادہ آیا تو پھر اس کو ڈیوائٹ کریں گے ایڈ سے اب اس ٹرک کو یوز کریں گے تو ہمیں تب ہی کلیر ہوگی لیٹس پوز کریں ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے جیسے ایس ٹو او لکھ لیتا ہوں اب ہائیڈوجن کے ویلنس شل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ون مٹیپلائے بائی ٹو لکھیں گے اس کو پلیس اکسیجن کے ویلنس شل میں سکس الیکٹرون ہوتے ہیں کیونکہ یہ پریادک ٹیبل کے گروپ نمبر سکس سے بھی لونگ کرتا ہے اور اس کانسر آئے گا ایٹ اب میں نے کیا کہا تھا اگر ویلنس شل کا سم الیکٹرون کا ایٹ آئے اس کو ٹو سے ڈیوائٹ کرنا ہے تو اب ایٹ کو ٹو سے آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے تو ٹو فورزار ایٹ ٹو فورزار ایٹ اس کا آنسر کتنا آیا اس کا آنسر آیا فور اس فور کا مطلب ایک ایس اور تین پی ایک ایس اور تین پی اس کا مطلب یہاں پر جو ہائیبریڈائزیشن ہوگی وہ ایس پی تھری ہوگی اسی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم لوگ ہائیبریڈائزیشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ جاتے ہیں کسی اور مالیکیول میں جیسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اگر یہاں پر نائیڈوژن جو کہ پیریادک ٹیبل کی گروپ نمبر 5 سے بیلونگ کرتا ہے اس کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہوں گے ہائیڈوژن پیریادک ٹیبل کی گروپ نمبر 1 سے بیلونگ کرتا ہے تو اس کے ویلنس شیل میں 1 الیکٹران مانٹیپلائے بائے 3 ایٹم is equal to answer کتنا آئے گا 8 آئے گا تو جب اس 8 کو پھر ڈیوائٹ کریں گے 2 سے تو answer کتنا آئے گا 4 آئے گا تو it's mean کہ یہاں پر بھی ہائیڈیزیشن کیا ہوگی 1s اور 3p آر بیٹال کا مطلب sp3 ہائیڈیزیشن ہوگی اسی طرح آپ لوگ find out کر سکتے ہو اور بہت سارے مالیکیولز میں جیسے NH4 plus 1 ٹھیک اب نائٹروجن کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہیں کیونکہ یہ گروپ 5 سے بیلونگ کرتا ہے ہائیڈروجن کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہے ملٹیپلائے بے 4 ایٹم ہیں پلس 1 کا مطلب الیکٹران اس مالیکیولز سے لاؤس ہوا ہے تو جب الیکٹران لاؤس ہوتا ہے تو الیکٹران ایک الیکٹران کی کمی آئے گی تو یہاں سے ہم لوگ اسو کیا کریں گے سولو کریں گے نائن میں سے ایک جائے گا ایٹ بچ جائے گا اگین ہم لوگ جب ایٹ کو ایٹ تک کا جو آنسر آئے گا ایٹ تک کا جو سم آئے گا اس کو ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اگین اس کا آنسر آئے گا فور ایٹس مین کہ اس مالیکیول کے اندر بھی ایک ایس اور تین پی آر بیٹال ہیں کی مکسنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ہائیویڈیزیشن ایس پی تھری ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ کسی بھی مالیکیول کو لکھ سکتے ہیں اور اس کی ہائیویڈیزیشن ایسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک کمپاؤنڈ لکھتا ہوں ایس ایف ایس ایف سکس اب سلفر پیرادیٹیبل کے گروپ نمبر سکس سے بیلونگ کرتا ہے فلورین پیرادیٹیبل کے گروپ نمبر سیون سے بیلونگ کرتا ہے مٹیپلائے بائے سکس فلورین ایٹم تو آنسر آئے گا فورٹی ایٹ میں نے کہا تھا جب الیکٹران کا جو سم ہے وہ برابر ہو جائے کتنے کے ایٹ سے زیادہ تو اس کو کتنے سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایٹ سے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں ایٹ سے ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں تو اب ایٹ فائیوزار فورٹی ایٹ سکزار فورٹی ایٹ تو ایٹ سکزار فورٹی ایٹ آنسر کیا آیا ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہمارے پاس آنسر آیا سکس ایٹس مین کہ یہاں پر کیا ہوگا سکس مین اس سکس کا مطلب کیا ہے اس سکس کا مطلب ایک ایس تین پی اور تین یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک ایس تین پی اور دو ڈی اٹامیک اربیٹال تو اس کی ہائیوزار کیا ہوئی اس کی ہائیوزار ایس پی تھری ڈی ڈو آپ اس کو ایسے لکھیں گے ایس پی تھری ڈی ڈو ہائیوزار 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 اس کو یوز کر سکتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر موسیقی